بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قائز کیا حال آپ کا امید کرتا ہوں سب خیریہ سے قائز آج پروگرام بنائے ہیں ہمارا چکن ویجیٹیبل سوپ بنانے کا تو آج ہم جو چکن کے ساتھ ویجیٹیبلز جو اس میں ڈالیں گے اور اس کا جو سوپ بنائیں گے میں ساتھ ساتھ آپ کو گائٹ کرتا جاؤں گا جو میں اپنا ویجیٹیبلز اس میں یوز کروں گا آپ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی یوز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور یوز کر لیجئے گا جو آپ کو پسند ہو اور اس میں تھوڑی تھی کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں تو آپ اس کو سکپ نہ کیجئے گا اینڈ تک ضرور دیکھے گا آپ کو انشاءاللہ بہت بہترین سوپ ملے گا اور کچھ ہم بزاری پیٹرن پر بھی رکھیں گے اور جو گھر کے طریقے سے بنا ہوا ہے اس پیٹرن سے بھی بنائیں گے تو آپ کو اپنے رسپی کی طرف لے کے چلتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ چکن لے لیا ہے لیکن چکن میں نے دیکھیں ہڈیوں والا لیا ہے یہ ہڈییں ہیں یہ برسٹ پورا لیاوا ہے لیکن اس میں ہڈی نہیں میں نے نکالی ہڈی پوری ہے دو عدد تھائیس لیم یہ یا آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ بھنگز ہیں اور یہاں پر یہ میں نے گردن کا بھی لیا ہوا ہے تو یہ جونسہ سوپ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ہڈی والا جونسہ ہے وہ لیں گے گوشت تو اس کا آپ کو سوپ بنانے کا مزا آئے گا اس سوپ کا وہ زیادہ ہیلتی ہوگا اور بغیر خالی گوشت کا آپ سوپ تو بنا لیں گے لیکن وہ ہیلتی نہیں ہوگا اتنا کیونکہ ہڈیوں سے جو ارک نکلے گا اصل وہ یخنی بنائے گا یخنی سے پھر آپ کو سوپ بنانے کا مزا آئے گا سو گائز آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک گوشت لے لیا ہے آپ کو میں نے جو گوشت دکھایا تھا ہڈی والا اور یہ میں نے چڑھا دیا ہے اس میں جونسہ ہے یہ میں نے پانچ مگ اپنے یہ بڑا ہے مگ عام کب سے بڑا ہوتا ہے مگ ہے یہ میں نے پانچ پانی کے لئے اپنا مگ اس میں ڈالے ہیں اور اب ہم اس کی بنانے لگیں یخنی کیونکہ جب بھی یاد رکھیں کہ سوپ وہ اسی کا مزا آتا ہے جس میں یخنی ہو یخنی کا ٹیسٹ نہیں ہوگا تو سوپ کا مزا نہیں آئے گا ہڈی کا ارک نکلا ہوا ہوگا تو ہی مزا آئے گا خالی گوشت کا کوئی اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا صرف وہ پھوکا پنسہ آجاتا ہے لیکن گوشت لازمی ہوتا ہے اس میں تو ہم نے گوشت کے ساتھ ہڈی اس لیے لیے تاکہ ہماری یخنی اچھی سے بنے اور اس میں سوپ میں ٹیسٹ آئے اب اس کی یخنی بنانے کا اور اس میں جو چیزیں ڈال لیے ہیں وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے گرم مسالہ لیے ہیں ثابت دھنیا لیے ہیں ادرک کا ایک پیس لیے ہیں یہ لہسن لیے ہیں پیاس لیے ہیں اور یہ نمک چیزیں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس طرح اور ہم اپنے گوشت کو گلا بھی لیں گے اور اس طرح ہماری یخنی بھی تیار ہو جائے گی اور اس میں ٹیسٹ دیکھے گا بہت پیار آئے گا اگر آپ اس طریقے سے اس پیٹرن سے بنائیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا سوپ بنانے میں جو پیے گا وہ بھی کہے گا کہ بہت ٹیسٹ ہی ہے جب تک ہماری یخنی تیار ہوتی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے جن سے ویجیٹیبلز ہیں ہماری ان کی کٹنگ کی طرف اور وہ جو جو میں نے اس میں ویجیٹیبلز ڈال نہیں ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں میں نے گاجر کاٹ لی ہے کیپیج ہے اور یہ جو میں نے ہے شیملہ میرچ یہ بھی تھوڑی سی ڈال رہا ہوں اور اس میں جو چیز آپ سکپ کرنا چاہے کرتے ہیں اتنا وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں صرف ایک آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ اس میں بہت پیارا ٹیسٹ ان تینوں چیزوں کا آئے گا آپ اور بھی جو آپ کو اچھی سبجی لگتی ہے آپ وہ اس میں ڈال کے بنا سکتے ہیں تو سو گائز اس میں ہم جون جون سی چیزیں ڈال رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اور جو جو چیزیں ڈالیں گے مزید وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں جب تک ہماری یخنی تیار ہو ہم اپنے باقی کام کر لیتے ہیں سو گائز یخنی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ یہ دیکھیں اور بوٹی بھی ہماری اچھے سے گل دیئے ہیں اب ہم کیا کریں گے بوٹیوں کو الادہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کافی گل چکی ہے تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں بوٹیوں کو اور ہڈیوں کو الادہ الادہ کر دیتے ہیں اور یخنی ہم الادہ کر دیتے ہیں سو گائز آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یخنی لیلی ہے باقی سامان جون ساتھا وہ ہم نے تیار کر دی ہے اب ہم اس میں اپنے جون ساتھا ہے یہ کیپیج کیرٹ اور شملا میرا جون سی ہے یہ اس میں ڈال کے اب ہم اس کو اچھی طرح پکا لیں گے اچھے انت مراد ہے دس منٹ ہم پکائیں گے اس کو کیونکہ اسی میں پھر ہم اپنی جون سی بوٹییں ہیں وہ بھی ڈال دیں گے جب تک ہم یہ پکے گا جب تک ہم ان کو سپریٹ کر لیں گے ہڈیوں سے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے یہ اور کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے پیچھے خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے تو گائج آپ نے لات بھی بنانا ہے اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اور یہ دیکھیں اس میں یہ بڑا ہیلتی سوپ ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بھی بنے گا ہے اور اس پر یہاں پر ہم جونسا نا تھوڑی سی کالی مرش ڈال دیں گے ٹیسٹ کے لیے اور آپ لوگ اگر ڈالنا چاہے تو ٹھیک ہے ورنہ جونسا ہے وہ آپ اور ریڈ چلی اور گرین چلی وغیرہ جونس ہوتی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ادھر میں نے ایک کالی مرش ڈال جونسی ہے یہ لے لیے ٹیسٹ کے لیے ہم کالی مرش کو نکس کر دیتے ہیں اس میں جب تک یہ اس کو وائل ہوتا ہے اچھے طرح دس منٹ تک پھر ہم اس میں اپنے جونسے بوٹی ہیں ہیں جو ریشے کر لیں گے وہ اس میں ڈال دیں گے چکن پھر جب تک ہماری ویجیٹیبلز وغیرہ تیار ہوتی ہیں تو ہم اپنے ان کو گوشت کو الادہ کر دیتے ہیں ہڈیوں سے ہم نے اپنا چکن جونسا ہے وہ الادہ کر لی ہے ہڈیوں سے خالی چکن ہی ہے اس میں یہاں پر ہمارے یہ ویجیٹیبلز وغیرہ جونسی ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس میں اپنا چکن ڈال دیتے ہیں چکن کا بھی ٹیسٹ اس میں آجے اور پھر ہم اس میں وینیگر وغیرہ ایک ایک دو دو چمچے ڈالیں گے یہ دیکھ بہت پیاری اس کی خوشبو ہے اور ابھی آپ کو تھوڑا یہ نکس ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ساری چیزیں ڈال کے نمک ہم نے اس میں چکے یخنی میں ڈال دیا تھا اس لئے آپ چیک کر لیں اگر آپ کو اور ڈالنا ہو اپنے ذائقے کے مطابق وہ آپ کر لیجئے گا باقی یہ ہے کہ اتنا تیز نمک نہ رکھے گا کہ آپ کا سوپ جونس ہے وہ بہت نمکین ہو جائے اب یہ دیکھیں ہمارا سوپ جونس ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اگر آپ نے خالی چکن کا بنانا ہے تو اس میں ویجیٹیبلز نہ ڈالیں آپ یخنی بنا کے آپ چکن کو صرف اس کے ریشے علادہ کر کے وہ آپ ڈال کے پھر جو چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہا ہوں وہ آپ ڈال کے اس کو تیار کر لیں اب ہم اتر اس میں وینگر کا چمٹ ڈالتے ہیں سو گرز یہ میں نے وینگر جونسے ہے وہ ایک دو چمٹے ڈال دی ہیں سویہ سوچون سے ہے وہ میں ایک چمچ بھر کے ڈال دیتا ہوں دیکھیں آپ کلر کتنا پیارا آگیا ہے اس کا اوریجنل کلر آگیا ہے سوپ کا ہاں پہ پکتے ہوئے ہیں اب ہم اس میں انڈا ڈال دیں گے انڈا اچھے سے اور ساتھ ساتھ چمٹ چلا کے اس کو یہ دیکھیں سو گرز انڈے کے بعد ہم کون فلور اس میں ڈال رہے ہیں میں نے ایک چمٹ لیا تھا آپ تھوڑا تھوڑا کون فلور ڈالتے جائیں بھر کے ایک دم نہیں ڈالنا بلکہ اس سے گھٹھیں بن جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ چمٹ آپ چلاتے رہیں تاکہ جونسے وہ آپ جتنا تھکنس اس میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کون فلور اس حساب سے بڑھا لی جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس طرح کرے گا نا ہلکا سا ڈھیلا سا تو زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ اس میں یکھنی کا ٹیسٹ ہے کون فلور کا ٹیسٹ ہے اس میں انڈے کا ٹیسٹ ہے ویجیٹیپلز کا ٹیسٹ ہے اور دیکھیں کتنی ساری چیزیں اس میں ہیں ان کا ٹیسٹ ہے یہ تقریباً تیار ہو گیا ہمارا میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں سو گائز آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سوپ تیار ہو چکے ہیں چلی سوس ہمارے ساتھ ہیں یہ گرین چلی ہے اور اس میں وینیگر ہے اور یہ سویا سوس ہے ہمارے پاس اب آپ جتنا جتنا کونٹیٹی میں اس میں ڈال کے آپ پینا چاہیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو سو گائز اب مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے اور یہ میری ہوم بیڈ ہے اس کو میں نے گھر پہ ہی تیار کی ہے بازار سے نہیں لکھا ہے چلی سوس تو آپ بھی گھر پہ ہر چیز تیار کرنے کی کوشش کریں زیادہ بہتر ہوتا ہے اور میں آپ کے لئے انشاءاللہ اور نئی ریسپی لکھا ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ ایک سے ایک ریسپی ہو جو آپ کو پسند آئے اور انشاءاللہ اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ویلوگ پر موسیقی موسیقی موسیقی